اسلام علیکم دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے آج بارہ ربیل اول ہے بارہ ربیل اول کی جناب آپ کو سب کو مبارک ہو آج چھوٹی کا دن ہے اور آج جو ہے نا وہ میں نے ناشتہ بنایا ہے خود بنایا ہے اور میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں ناشتہ بھی تھوڑی سی شیخ رشید کی حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو پہلے دیکھیں جی کہ ناشتہ میں نے خود بنایا ہے کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ جناب دو انڈوں کا املیٹ ہے املیٹ نہیں فرائی ہے ٹھیک ہے جی فرائی ہے اور یہ اس کے ساتھ تھوڑی سی دال ہے دال کا تڑکہ لگا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی اور یہ تین سلائس ہیں براؤن والے براؤن والے یہ سلائس ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جلسہ یہ ناشتہ اب اس کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں جناب یہ ایک ادھر سے نوالہ توڑنا ہے اور یہ تھوڑا سا اس کے یہ لگانا ہے اور یہ کر کے ایسے کر کے نوالہ تو ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے کھانا ہے اچھا جی اب اس میں پانی بھی ساتھ رکھیں پانی ضرور رکھیں کیونکہ یہ جو ڈب روٹی ہے نا یہ کئی دفعہ گلے میں پھنستی ہے اور یہ ہیں اس میں نمک بھی میں نے ڈالا ہوئے ہیں مرچیں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور اس میں ہر چیز ہے یہ اس کو ٹیسٹی بنا دیتی ہے بہت ٹیسٹی بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جناب یہ میں نے ناشتہ لیا یہ یہ کال لیا اب اس میں کس چیز کی کمی ہے ابھی اس میں چائے کی کمی ہے یہ جی ہو گئے پسندیدہ چائے بھی آ گئی ہے یہ دیکھیں جناب یہ یہ کیسی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی چائے ہے خوبصورت چائے ہے چائے کے بغیر تو ناشتہ نام مکمل ہے نا چائے کے بغیر تو ناشتہ نام مکمل ہی ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہی ہے اب آئیں جی شیح رشید صاحب بیان دے رہے ہیں گلو یہ یہ شیر صاحب بھی ہمارے ساتھی ناشتہ کرتے ہیں بتایا آپ کو یہ چھٹی والے دن یہ واہ 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 تو یہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے تھوڑی سی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اب بیس بائیس ماہ رہ گئے ہیں انہیں خموش ہونا چاہیے اور انہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ منتہ ترلہ تھے آگے ہیں منتہ ترلے کر رہے ہیں شیخ رشید کے جناب ہون توڑے تھے جائے تو کوئی فیدہ نہیں اگلا پچھلے دسمبر تسری کاروائی کی تیسی کے جناب کاروائی کریں گے اتاریں گے یہ ہے وہ آپ ناکام ہو گئے اب اگلا دسمبر آگے ہیں تو آپ دسمبر کے بعد پھر الیکشن کی تیارییں کریں تو یہ باتیں شیخ رشید صاحب نے کی ہیں آج جی کہ اپوزیشن ہوش کے ناخن لے اور یہ وقت جو ہے نا بڑے ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ کون سا مشکل دور ہے بھئی افغانستان میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے مشکل دور تو یہ نیازی نے کیا ہوا ہے جس کو اتارنا چاہتے ہیں نیازی کو اتاریں گے تو مشکل دور گزرے گا نا ہمارا جو مشکل دور آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نیازی صاحب کا ہے اس کو اتاریں گے تو مشکل دور ہوگا تو یہ ویسے میں نا آج ایک آپ کے سامنے تھوڑی سی پیشن کوئی کرنا چاہتا ہوں آپ بھی اس کے اوپر اپنا رائے دینا ٹھیک ہے پیشن کوئی یہ ہے کہ انقریب انشاءاللہ انقریب سے مراد اسی ساتھ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ہے اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی شیخ رشید میرے حساب سے نمبر ون ہوگا اس حکومت کو چھوڑنے والا اور اس نے کہنا جی میری تو اپنی پارٹی ہے عوامی لیگ ہے اور میں جناب بس مجبورن کے ساتھ رہا ہوں میری تو اس نے بات ہی نہیں مانی عمران نے میں عمران کو کہتا رہا ہوں یہ نہ کرو میں عمران کو کہتا رہا ہوں مہنگائی نہ کرو میں عمران کو کہتا رہا ہوں آئی امف کے پاس نہ جاؤ اس نے بالکل پیترہ بدل لینا ہے کیونکہ اس کے پہلے چار سیاسی باپ گزرے ہیں چار گزرے ہیں ٹھیک ہے شیخ رشید پتر ہی ایسا ہے جڑا ہر رانگی جو ڈھال جاتا ہے اب آپ بتائیں کہ اگر یہ دسمبر میں حکومت ٹاپل ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو آپ کے حساب سے اور کون شخص ہے یا کون شخص ہے جو عمران کو سب سے پہلے چھوڑے گا میرے حساب سے یہ شیخ رشید جو ہے نا سب سے پہلے عمران کو چھوڑے گا اور کہے گا کہ جناب میں تھے جناب عمران خان نو سمجھاندہ سا وہ مجھے ایک یاد آگیا حضرت عیسی علیہ السلام اور اس کے جو ساتھی تھے نا خاص خاص ساتھی تو وہ جب جا رہے تھے اور ان کو جب حکومت نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے جو ان کے پانچ چھے پیارے تھے نا پیارے ان کو جو سب سے پیارا تھا جو لگ رہا تھا لگ رہا تھا حضرت عیسی علیہ السلام تو جانتے تھے اس نے کہا جی تم میرا آج صبح کی مرغ کی اذان سے پہلے پہلے تین دفعہ انکار کرو گے وہ کھڑا ہو گیا کہتا جی میں آپ کا انکار کروں گا وہ نے کہا جی ہاں بالکل تم میرا انکار کرو گے وہ ہی ہوا جناب وہ جب فوج پیچھے لگی تو سارے تیتر بطر ہو گئے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کیونکہ مقابلے والی تو صورت وہاں تھی نہیں تو وہ جھاڑیوں میں یہ چھپا ہوا تھا پتہ نہیں اس کا نام پترست تھا یا کیا تھا تو وہ اس کو انہوں نے کہا کہ تم عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہو کہتا ہے نہیں میں تو ان کو جانتے ہی نہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح پھر وہ دوسرا گروہ پاتا ہے وہ اس کو پکڑتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے بھئی یہ وہی بندہ ہے عیسیٰ کے ساتھ والا تو پھر جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو عیسی علیہ السلام نے جانتے ہی نہیں پھر تیسری دفعہ بھی کہتا ہے اور مرگ کی اذان ہو جاتی ہے تو یہ ایسا ایسا ہے یہ میرے ساتھ سے سب سے پہلے شیخ رشید اس حکومت کو چھوڑے گا آپ اپنا بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اور کون سے بندے ہیں آپ دیکھ لیں جو سب سے آگے بڑھ بڑھ کے جا رہے ہیں نا ان کا نام مجھے بتائیں ٹھیک ہے جی یہ ہلکی پھلکی گب شب تھی جو میں نے آپ کے ساتھ کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج چھوٹی کا دن ہے احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور چھوٹی آج منائیں اللہ کو یاد کریں رسول کو یاد کریں ٹھیک ہے جی خدا حافظ